کیا؟ کیا انہیں کہ آپ ان کے دانہیں کسی انگریزی سے شاڑی منا ری تھی؟ سالہ آپ ان کا دانہی خوار ہو گیا آپ اکھا زندگی پیری اردو میڈیم چنگ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی نا وہ اسی طرح کے عذر پیش کرتے ہیں خرام لوگوں پر کیا معقوف یہاں تو بڑے بڑے جاہل موجود ہیں بدود نے بھی ایک تقریب میں اپنی عقاد ظاہر کر دی تھی میں اسے اپنے ساتھ ایک تقریب میں لے گئی کئی بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے ہر بدود نے اپنی انگریزی کا ٹیشن خواہ مخواہ جمعاتے ہوئے میری اچھے اچھے دوستوں کو کہا ہائی گئیز اس بات کا میری دوستوں نے اتنا برا منایا حالانکہ میں نے بدود کو ایک سو ایک مرتبہ سمجھایا اب تم میری دوستوں سے ملو گی تو کہنا ہائی گئیز لیکن اس چاہل انسان نہیں گئیز کو گئیز میری دوستوں کے سامنے تو میری مٹھی پلیٹ کرتی اے روح افضل اے روح افضل اتنی تنکسری یہ تو کیا میرا لوگے کو بار بار جاہل کہے ہوئے ہیں خود تو جیسے ڈی ایڈی ڈی کر کے بائٹے ہیں شکل صحیح بالکل ڈفر جاہل اور غبی نظر آئے ہیں اے خطا مہ ادھر کی ادھر کرنے کے سوا اور کچھ آئے ہیں تجھے ہیں جیسے تیری شکل بری وچہ ہی ترے آمار برے اے تو خود کیا ہے برزار ماں اے لی باپ تیل آخذ آفران بڑی بے ہو جاں مثالے ہوتی ہیں آپ کی بڑی ڈبل میننگ بھی لگتی ہیں ایک زمانی میں زیادہ کونٹکے کی فلمیں بھی آتی تھی اس نے بھی اسی قسم کی ڈبل میننگ باتے ہو چی تھی تو یہ کون ہے آپ نے مکمل انٹروڈکشن نہیں کروایا شکل رو ننٹی میں انگی لونڈیا بھدرے گا نا بای فیرینڈ بای فیرینڈ سیسے آپ اس کی بات ہے میر زندگی میں جو تین لوگ نظیر نامی آئے تھے وہ بھی تمہاری طرح بلکل جاہر تھے ہاں تیرے زندگی میں تو مردوں کا کچھ زیادہ یعمل داخل ہے اے لہ کٹی کٹی ڈرٹی ہے بای فیرینڈ کا ہی عمل داخل ہوتا ہے تینوں نجیروں سے مراد نجیر فپا نجیر تایا نجیر خالو ہیں اے تو تو اتی بڑی سیاستدان ہے روح اوزا کہ تیری بغیرتی کے آگے یہ تمام سیاستدان بھی قدر کم بغیرت ہو منگا حالا جب ان کی بغیرتیاں بھی ابھی اس وقت ادود پر ہیں اوہ شکریہ ننٹی ایک طرف تو آپ مجھے ہر وپ نصیحتوں کا ڈاز دیتی ہیں دوسری طرف اپنی بیٹیوں کے بائی فرینڈ کو اپنے گھر میں گھسا گھسا کر ان سے ان کی ڈیٹل لگواتی ہیں ہم اوہ مائی گاڈ یا روح افضا بھاگ جائیں ارسل نہیں سا تیرا جبڑا توڑ دوں گی اللہ جب لوگوں سے سچائی دائیجسٹ نہیں ہوتی نا تو وہ اسی طرح رییکٹ کرتے ہیں مگر شکریہ ننٹی بجھے کا آپ ہی نے ایمی کیا ہوا ہے اور وہ پیلے سکول کی میڈم ہے آپ کیوں ایک پیون نومہ آدمی سے ان کے شادی کر رہی ہیں حصہ تو بہتر ہی ہوتا کہ آپ ان کے لئے کوئی رنڈوہ ڈھوم دیتی میں نے سنے بڑے اچھے اچھے رنڈوہی مرد دستیاب ہیں اے توب مرضہ اور ہماری جان چھوڑ دے دو افضا اچھا تیرے میاں کو بھی رنڈوہ کا خطاب مل جاوے گا اوہ اوہ کہیں میری میاں پہ تو تمہاری نظری نہیں ہے تم تو ویسے بھی بڑی عاشق مزاج اور زنگین مجھور ہو اے زیادہ لام کاف مو سے نہ نکال رو افضا اے نظیر یہ زیادہ سندل اٹھا میں اس کا مو جھوتیوں سے رنگ دوں گے یہ تو ایسی بدتمیز دہودہ عورت ہے کہ آدمی ایسی عورتوں کا داخلہ اپنے گھر میں ممنوع قرار دے دے ہوئے نہ بھائی نہ ایسی قریب طورتے گھر میں گھسانے کے لائق نہیں ہیں میں جو سامنے ہوں تم لوگوں کی طرح نہیں کہ شرافت کی آر میں گھر میں گھناؤں نے دھنڈے ہو رہے ہیں ایسی سو ڈسگسٹک اے میں سب جانو ہوں جب تو جب گندگالی دینی ہو ہوئے نا سیزی کا سہارا لے ہوئے ہا اوکے میں چیسی ہوں ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جیسے نچنے تپوں میں بھی اب بائی پرینڈ بنانے کا ریواج ہو گیا ہیں ویسے سوسائیٹی میں آپ جسماؤں کی بہت ضرورت ہے چلتی ہوں شکری نانتی نو ہارٹ پیلنگز خوچر بھٹی خوچر بھٹی ایک پیالی چائے اور مل جائے تو ایمان سے شوبری نے دماغ کا فالوزہ بنا دیا میرے اے تو تیسرا پیالا پیئے گا چائے کا دادا چائے جو آئے نا سہت کے لیے مزر ہوا میں ہے اے جلدی لیا اے جلدی لیا اے اللہ یہ سچ میں جو بات تیری پھلکوں میں ہے نا وہ بدور کیوٹی بھی اے باجی وہ تا بڑی بے ڈھنگی نا آرو ہے یاد ایک ایسی بھیلی نے آری لائی تھی تیز الگ تیر رہا تھا منو ٹانوں کے حساب سے نمک تو اتنا ڈالا کہ حلق اندر تک کڑوا ہو گیا ہے لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی بناتی ہیں نشوک قسم سے اے باجی آدھی مورت تیری یہ ٹھولنی ہے اور پوری مورت وہ خود نارکوں کے چکر میں کہیں کیاس بگڑنا جائے دیکھ میں تری بہن بنی ہوئی ہوں نا اچھا بورا سمجھانا میرا فرز ہے کڑے کڑا باجی میری تیسی ٹھولنی کو کوئی کمی ہے بھلا اے چھوڑ دوسرا اس کے پیچھے لگے دیکھیں گے بڑیا ٹھیک رہے دیکھیں گے ورنہ میں تو کڑا سمجھ کر رہا ہوں گی تلاک اپنی بیٹی کی آہ سدھا تو سچ مچ بڑے بھیلی مورت ہے بھیلی بنوں گی تو ٹھیک ہوں گی ورنہ دنیا اچھی ہے اے ایسے بڑا بھاری زیور ہے اس کی مٹلوں ماں کے پاس جدی پشتی چلا رہے مجھ سے تو کہنے لگا کہ شادی کے بعد واپس کر دوں گا میں تو ناٹو دوں ہاں ہم 과 copied دیں جو بعد میں رونا پھٹنا ڈال دیں جو کڑے ہے مجھے نہیں امید یہ اممہ جائے گی ایک ڈیڑ سال چلا خیچا تو جاتا نہیں ہے زلسلہ چلتی ہے تو جنگلی پھین سے کتا ہاں پہ لگتی ہے اے مجھے تو لگتا ہے جیسے شادی میں ہی لڑک گئے گی امم یہ شادی پہ آتا ہے یہ گھنلramبسیت ہو جاتی ہے ایسی بڑیں ائی کڑے کڑاب آجے ان سڈیوں کی رس سے بڑے دراز ہوتی ہے مجھے تو شرارہ بنا کے دین اپنے ٹولنے کی سگائی میں ہے اگر گولی مار سگائی کو جڑے شادی کروں گے کڑے کرا باجی منگنی کا فنکشن نہ ہوئے مورتیں نہ ناچیں تو کیا خاک مز ہائے گا شادی کا آگرہ تاج کی سارے خسریوں کو بلاؤں گی دھولک پگید گائیں گی ناہی دکتر اور میڈم کے کڑے اگر ایسے ڈانس نمبر چکاز ہونے چاہیے بتا رہی ہوں میں دیکھنا تو تن تو پہوار ہوں من تو پہوار ہوں رکھے ایسا ناغن ڈانس کروں گی میں اپنا گریہ کا سپیرہ بناوں گی ایسے رائیشی خالت آج کل تیرا گریہ کون سا ہے بتا تو تھا رکشہ ڈیلیور ہے مفتے میں پورا شار گھماتا ہے میرا ایسی میرے لیے بھی کچھ ڈھوننا اے سڈی ترن چیز بھی ہو چیز سان نار کے داس ہوگا تو تجھ جیسے سڈی کے پاس آئے گا ہمارے ٹولنے کو نار کے نہ ڈالے گا سیر میں بھی اندر بھار گھومتی ہوں پتہ ہے اپنی ڈیمانڈ کا مجھے ذرا سا دکندہ سے ہس کے بعد کرلوں تو کمپنی ریٹ سے بھی آٹھ دس روپے کم کر دیتا ہے ہاں اور معاف کرنا ہی لائچی میرا فیگر تو فرزانہ سے بھی غزب کا ہے دیکھ لو الائچی خالہ اس کا حسد کہیں سے لگتی ہے ہی میری ماں ہو اس کے دل میں تو ہمیشہ ساتھی آدھاکاروں والا کینہ اور جنہ لیتا ہے میرے لیے وہ وہ جو رام سوامی میں سے ایسی جماعت والا بندہ نہیں آتا تھا میرے پیچھے اس سے اس نے بھی دے گھما کے رکھ کے چانٹہ مارا مو پہ ہائے اللہ ایسی بیشتے تو نے ناٹو بتایا مجھ سے پھی بھی ہو رہا تھا میں نے چانٹہ رسید کر دیا تو کسی مرد کے ہاتھ پکڑن پر چانٹہ مارے گی باجی یہ بات ناٹو عظم ہوئی اچھا چھوڑنا یا اے تولنے تارے ماں جب تک جوان رہنا چاہتی ہے رہنا دے گئی عادت خود آتی عمر کو جان جاتی ہے میں سے الائچی خالہ تم غور نہیں کریں کہ اممہ کا چہرہ تھوڑا تھوڑا خسروں سے ملنے لگے اس دن تو حدود نے مو پہ کہہ دیا کہ خالہ جان آپ تب ہی کبھی خسرا خسرا لگنے لگتی ہیں اے لگتی تو ہے بھیمپورے کی زمرت ہو بہترے ماں کے کاؤں پہ ہیں پر اس کا چہرے پہ تیری ماں سے زیادہ معصومیت ہے تیری ماں سے زیادہ چیزی ہے ہی 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 جسے دینا رکے